اس مقتصر سے رکھیں میں آپ تمام کے سامنے آج کے جدید دور کا ایک بڑا ہی سولکتا ہوا ٹاپک جو ہے ایک برننگ ٹاپک جو ہے رکھنی کوشش کروں گا اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے تعلق سے میرے سامنے جو بہت شدید یا بہت زیادہ سوالات لوگوں نے محرل ڈالے تھے تو جو آج ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گا پورن یا پورنگرافی، نیوڈیٹی، اشلیلتہ یا اس قسم کے فہاشی جس کو بلیں گے فہش ویڈیوز کو یا دیکھنے سے فہش کو دیکھنے سے ہم کیسے بچیں تو یہ انشاءاللہ جس آج کا میرا ٹاپک ہوں گا اور میں نے اس کو سولکتا اور برننگ ٹاپک کیوں کہا اور اس سے پہلے کیسے انوان کے ترپڑوں ایک وضاحت دے دوں وضاحت اس معنی میں ہے کہ جنرلی ہوتا ہے کہ کچھ انوانات کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو ایک زمانہ گزرنے کے بعد جو لوگ ایک دور سے گزرے ایک زمانے سے گزرے جس میں انہوں نے وہ برائیاں یا برائیوں کی وہ شکلیں نہیں دیکھتی تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وہ تاجیب خیز بات ہوتی ہے نئی بات ہوتی ہے عجیب بات ہوتی ہے کہ یہ کونسا ٹاپک ہے یہ کونسی چیز ہے ہم نے تو کبھی سوچا نہیں ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں لیکن میں یہ کہوں گا زمانہ جس رفتار سے گزر رہا ہے اور زمانے کے رفتار کے ساتھ برائیوں جس رفتار سے آ رہی ہے یہ بڑی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ہمارے علماء ہمارے دانشور امت کے اور ہمارے گھر کے بڑے ذمہ دار اس سے بلکل بھی غافل ہے کہ دنیا کس رفتار سے برائی کے کس دہانے کی طور بڑھ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے اور جس دور سے وہ گزرے ہیں دنیا ابھی بھی ویسی ہے حالات ویسی ہی چل رہے ہیں برائی ہیں اسی کنٹرول کے اندر چل رہے ہیں کہ سینیما وغیر گئے تو ہی کوئی برائی دیکھنے کو ملتی ہے نتیجہ تر ان کو لگتا ہم بڑے سیف ہے محفوظ ہے اپنے گھروں کے اندر لہذا ہم نے اپنے بچوں کی ہاتھ میں بلکل کھل کر ٹیبلیٹس اور سم سمارٹ پون بلکل دے دی ہے ولکہ میں تو کئی جگہ ایسا دیکھا ہوں ایک گھر کے خاندان کے لوگ آتے ہیں ایک مہواپ آتے ہیں چار بچے ساتھ آتے ہیں تو آٹھ ٹیبلیٹس ساتھ لاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس ایک ایک تیب ہے امی کا ایک ایک اکسٹر رکھا ہے ہاتھ میں ایک الک رکھا ہے اببا کا ایک اکسٹر آئے ان کا ان کا لائک ہے تو مطلب ہر بچے اپنے ایک سمارٹ پون پر اپنے سکرین کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اور ہم کو ل دنیا کے ہر برائی سے محفوظ ہو کر جو ہے کوئی اچھا اور خیر کا کام کر رہے ہوں گے لیکن جو لوگ زمانہ گزار چکے ہیں یا جس کو میں کہوں گا آج کے اتبار سے اگر پلس ایج بھی ہیں تو وہ لوگ شاید میری بات کو سمجھنا پائے یا کبھی کبھار میری باتوں کو یقین بھی نہ کر پائیں لیکن جو ان لوگوں نے زمانہ دیکھا ہے جو ایسے زمانے سے گزرے ہیں جنہوں نے یہ دور دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ کیسے شروع خاص ہو سے انیس سو نینینہوں کے بعد جب انٹرنی ملے تو خاص تو اس ایک مخصوص موبائل کمپنی جب سے لانچ ہوئی نئی اکتم جدید کمپنی ہے اور اس نے انٹرنیٹ کو جو سستہ کیا اس کے بعد جو برائیاں پھیلیں اور جو حالات بورے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا سوائے اس کے جس نے ان حالات پر غور کیا ہو یا جس کے سامنے نہ چاہتے ہو اچانک کچھ چیز آ گئی ہو یا وہ انسانوں جو نیوز پڑھتا ہو چیزوں کو دیکھتا ہو اور سماج پہ اس کی گہری نظر ہو تو وہی سمج باقی لوگوں کے لئے شاید میرا عنوان بیکار نظر آئے ان کو خامقہ کا نظر آئے یا یوں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو ایسے عنوانات لینے بڑا مزہ آتا ہے لیکن میں جانتا ہوں میں نے لوگوں کے ماں باپ کے رونے کو دیکھا ہے میں نے لوگوں کے پریشانیوں کو دیکھا ہے میں نے بچوں کی شادیاں نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بچوں کے جنسی مسائل یا نوجوانوں کے جنسی مسائل سے جوچتے ہوئے اپنے ان کے نکاح ٹوٹتے ہوئے زناکاری میں ان کے بیویوں کے پڑھتے ہوئے زناکاری کے طرف اپنے بیویوں کو اُبھارتے ہوئے شاوروں کو دیکھا ہے کیونکہ اس برائی نے فہاشی کی نیوریٹی کی پورنگرافی کی ان کو یہ حال کر دیا کہ وہ بدحال ہو گئے جنسی اعتبار سے ان کی زندگیہ بیکار ہو گئی مفلوج ہو گئی سمجھ پرلائزد ہو گئی اور وہ پریشان ہے وہ چیز دیکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے میرا آج کا ٹاپک نہیں ہوتا بس کیسے بچے وہ میرا ٹاپک ہے میں اس کے نقصانات کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو میرا ایک ٹاپک تھا جس کے اندر میں نے نشاہ پورنگرافی نیوریٹی اور اس کے بعد تیروریزم انٹرنیٹ کی دور کے تین جدید فتنے یہ میں نے رکھا تھا جس کے اندر میں نے نیوریٹی کے بارے میں مکمل طور سے اس کے صرف برائی ہیں اور اس کے نقصان کیا ہوتے جسم پر وہ رکھے تھے اگر کسی کو جسمانی نقصانت کیا ہوتے نیوریٹی دیکھنے کے پورنگرافی دیکھنے کے اشلیلتہ دیکھنے کے ننگنتہ دیکھنے کے یا جو ہے گندی فلمیں د رکھ چکا ہوں ایک جسمانی نقصان میں اس میں کمپلیٹ رکھ چکا ہوں لہٰذا میں اب اس نقصان کے طرف یا کیا کیا ہوتے وہ نہیں بتاؤں گا جسے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے آج اس سے کیسے بچے تو یہ وضعات میں نے اس لیے دی کہ کچھ لوگ ہوسکتا ہے اس نوان کو نہ سمجھے ہماری ماں بہنیں خاص طور سے اس امت کی اس نوان کو بہت کم سمجھتی لیکن جدید نسل ان چیزوں سے دو چار ہیں موڈرن ایج کے موڈرن یوٹس ان چیزوں سے دو چار ہیں اب میں آپ کو کی کیا بتاؤں میں بہت دور کی بات نہیں کرتا ہوں سوشل ایکسپریمنٹس نیٹ کے اوپر موجود ہیں جس کے اندر لوگ جو ایک دوسرے سیزن بات ہو کھلے تو اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جو نیکنی ویڈیو میں دیگا ایڈیس کو سایچ کریں جزاکر لہم